ساتھی آؤ میں اور آپ آج کی اس بز میں یہ پخت آزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو بھی میرے والدے گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ یہ دوستی کا حق ہے اس کے لئے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا کوشش کرو میرا دوست ہو اور جنم میں جائے والدین بچے کے مستقبل کے لئے کتنی کوشش کرتے ہیں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر کارجوں کے اندر کتنی بھاری فیصے بھرتے ہیں کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو میں نے دیکھا بڑا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے ماں اپنا زبر بیچ رہی ہیں کیوں لاد پڑ جائے یہاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جو مستقبل ٹھیک ہو جائے یہ مستقبل کتنا ہے بیس پچی سال کا اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو اصل مستقبل تو وہ ہے اللہ اکبر بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے کسی کا انٹرویو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آگئی ہے خیریت سے گزر جائے اصل امتحان تو یہ ہے اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور باب مرادی یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں سب کچھ اولاد کو آتا ہے ہر شہ فر فر پڑھتے اور بولتے ہیں دعا قدود بھی نہیں آتی ہوتی تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں اللہ اکبر کوشش کریں محنت کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدعمل بائزین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں آج ہمارے کچھ مائزین لوگوں کو تو واضح تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتقاب کرتے ہیں اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے کوئی عرص کی تقریب ہو کوئی محفل نات ہو کوئی جلسہ ہو کوئی شادی کی تقریب ہو نماز کے وقت کا پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ اشاہ کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں ہمارے مساجد کے اندر تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتے ہیں آج رات فلان صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر جب نماز کے شاہ ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لارڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے ازراد جماعت ہو چکی ہے اب مسجد میں آج ہے یعنی یہ نماز کو ہلکہ کرنے والی بات ہے انہوں کو کہا جا رہا ہے بلکہ بعض تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے اب آج ہو کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و قریب قسم کی جو ہے وہ ہرہ قادصہ کا ناد سازد ہو رہی ہے یہ جو جہل لکیبوں کا ایک غول آگیا ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ایک تو بے تہاشا القاب دوسرا دین کی روس ہے ناشت آئی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے چور سے کتب بناتے تھے آج کل ہم بناتے ہیں کہا تم کیسے کہا میں پتا ہوتا ہے یہ چور بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں گھو سے زما اور کتب دورا بے تہاشا اور بے تکا انداز اور پھر دین کی روح سے یہ ناشت آئی کہ بقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب مات ہو چکی اب تو آ جاؤ تو کیا کرنا ہے ساری رات جاک اگر شاہ کی نماز ہی نہیں پڑھے تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے ان چیزوں کا التظام کرنا ہے ہم نے کوشش کر لی اور یہ بھی ایک مسئیبت ہے کہ دربار بڑا اونچ ہے اور مسجد کے اندر جنوروں کی بیٹیں پڑی ہوئی ہیں حیثیت تو مسجد کی ہے دربار کی تو سانوی حیثیت ہے دربار پہ تین کروڑ لپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش کہ زہرِ حلاحل کو کمی کہنا سکا کانت بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلہِ مسجد ہوں نے تہذیب کا فرزہ بے تہاشا اور بے تکا انداز اور پھر دین کی روح سے یہ ناش نائی کہ بقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جماعت ہو چکی اب تو آجاؤ تو کیا کہتا ہے ساری رات جاک کہ اگر شاہ کی نماز ہی نہیں پڑی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے